بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالحسن والحسین عبدالحسن والحسین آمان تو باللہ اصحابہ اللہ علیہ وسلم دو میٹ دی آگے صرف دو میٹ دی کیونکہ میرے سامنے بڑی اعلیٰ کی حطا تشریف فرمانے اجازت ملی تو آ پیٹھے اس محسل میں اجازت ملی تو آ پیٹھا اس محسل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبا میری یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبا میری تو باقی بات خرال فونڈیشن آف پاکستان دے والے لانا دو گلنگ دو چار صرف لمحہ چاڑا کام کوئی گئی بات اگلے براد بھی موقع دینا پہلے گلنگ پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شورت الحجرات آیت نمبر تیرہ میں واضح بیان فرمایا ہے کہ اے مومنوں ہم نے تجھے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا دیا پہلے رائے صاحب پتاک کے تشریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن موضوع کو جس پر آگا تھا کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا دیا اور تمہاری شاخیں اور قبیلے بنایتاں کے پہچان ہو سکے اس سے پہلے جب بابا انم اس دنیا میں آئے اور انسان کی تخلیق ہوئی اس وقت نہ کوئی کھرل تھا نہ بٹو تھا نہ کوئی بندارہ تھا نہ کوئی لالی تھا اور نہ کوئی بٹی تھا بعد میں یہ قبیلے اور شاخیں بنے اور میں مرہون منت ہے آپ یہ ایک خرل فونڈیشن آف پاکستان کے کہ جس خرل فونڈیشن آف پاکستان نے دنیا کے کونے کونے سے خرلوں کو کٹھا کیا ہے اور ماشاءاللہ کٹھا کر رہے ہیں اور اس خرل فونڈیشن کے باتی رائے تحصیم صاحب جن کی تعریف پہلے ہو چکی ہے کسی تعریف کو مہتاک نہیں اور میں دار ساتھ دوں گا اپنی آلہ قیادت کو جس میں رائے ساکر سادی کرل رائے سفیان شیر کا رائے منید حفر آباد اور رائے اکرم منچن آباد اور رائے یاسین کرل اور تمام نبران کا کہ جنہوں نے اس کام لیڑا ساتھ پہ اٹھایا اور آج ہمیں اس پلیٹ فارم پہ کھیلنے کا موقع منا اور ہم اس پلیٹ فارم پہ کھیل رہے ہیں تو اب ایک چھوٹا سا شیر ہے پہ پیدا رائے احمد اسزیدہ کا صاحب فرما رہے تھے کہ ہم واقعی بھی رانگی میں مٹ چکی ہیں ہم میں اخلاق نہیں اور میں ساتھ شکریہ کرتا ہوں رائے احمد اسزیدہ کا جو سلانہ کا نویننسن کے نکاتیوں نے دوبارہ کہایا اور رائے کی پیس پر ہم خرل جندے کے نامے جندے کے خرلوں کے ساتھ پوری فونڈیشن ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی اور پوری دنیا میں جس سیدھر بھی کسی کھرن بھائی کو کوئی پرابلم ہوا تو کھرن فونڈیشن اس پاکستان کے جتنے ممبر ایک آواز پہ لپیک کہے گئے اور ایک شیر پنیابیتہ نظر کرتا جا کہ ریت دی کتے چھت نہ رکھی ریت دی کتے چھت نہ رکھی توں بیڑیاں تے لاتھ نہ رکھی کھر لانا توں متھا لاکے ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھی کھر لانا توں متھا لاکے ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھی تے اگے ساڑھی اللہ کیاڈتہ انہا فرمایا کہ ایسی جان لشینا اور واقعی ایسی کھرن کون ایسی سن پینٹ اتھارا سستونگیہ دی جنگی ازادی ہون بھی بیک لاؤ اے پہ کال دی گالے جا دے نیو اے پہ کال دی گالے جدو کھرن فونڈیشن آف پاکستان حالیہ حالات تے بے چیفہ فارمی سٹاف جرنل کمر جب ایسی پجوہ صاحب نقات لکیا اور بقیدہ اخبار تے نسریات کی تیم ایسی قوم دینا شرنہ با شرنہ وید کھرے قوم میں جڑی محاضر جنگ تے لڑن واسطہ تیارے اور باکستان اور بیدنا شرنہ با شرنہ کھڑے ان واسطہ تیارے کوئی ہی قوم ثابت کر کے بکھائے کہ کھرنہ تو ایلا واقعی سی قوم نے ہاتھ کھڑا کی توبے تی ایسی رای آمد خان تے جار مشینا دینا کہ ایسی او قوم آنجے ڈاٹ من یہ آخری شیر کہ ایسی او قوم آنجے ڈاٹ من یہ آشک صاحب کہ ایسی او قوم آنجے ڈاٹ من یہ مڑکتی نافی چھاٹے تیساری قوم نا قوم آنج نواز ناکار لے بارے کھرنہ دے ہیں نمٹے ہیں ایتھارہ زو سزمن جادی جنگی زانتی دے ویچ کتے گورے دے دن دفعہ کھٹے کہ ساٹا آمد خان اجیبی جندہ ہے آبیٹھا آمد خان ساٹا آمد خان اجیبی جندہ ہے مرکلے مرکوب تی کمر اٹھے مجویٹ کے پیوے گھٹے ساٹا آمد خان اجیبی جندہ ہے آمد خان اے آمد خان اللہ علیہ وسلم بیکھئے آج جو کسی انجا کر ہو گیا ہے وصلہ